عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام کی تمام جو ریکشز آپ کو دیے جا رہے ہیں ہم کو بخوبی مطالعہ کر کے ان کے نوٹس بنا رہے ہوں گے باب نمبر ایک اختتام پذیر ہو چکا اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو تو آپ پوچھن کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں آج ہم باب نمبر دو یعنی ذر اس کو انگلیش میں کھا جاتا ہے منی کا آغاز کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ بارٹر سسٹم سے کیا مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارٹر سسٹم میں درپیش مشکلات کون کون سی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے بارٹر سسٹم یا اس کو ہم ایک اور لفظ میں کہتے ہیں براہ راست تبادلہ انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے بارٹر سسٹم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بارٹر سسٹم کی تعریف اشیاء کے بدلے اشیاء کا براہ راست لیندے یعنی جس میں پیسے کا استعمال نہ ہو بارٹر سسٹم کہلاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ کونسپٹ واضح ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص گندم پیدا کرتا ہے اور وہ گندم کے بدلے دوسرے شخص سے کپڑا لیتا ہے تو اس طرح کپڑے والے شخص کی گندم کو حاصل کر کے ضرورت پوری ہوئی اور گندم والے شخص کی کپڑا لے کے ضرورت پوری ہوئی اس طرح لوگ آپس میں اشیاء کا براہ راست بادلہ کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اسے ہم براہ راست بادلہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے بارٹر سسٹم کی مشکلات بارٹر سسٹم کی درزیل مشکلات ہیں جن میں نمبر ایک ضروریات اشیاء کی دو طرفہ ادم مطابق مشترک میار قدر کا فقدان یا مشترک میار قدر کا نہ ہونا زخیرہ قدر میں دکت بعض اشیاء کا تقسیم بزیر نہ ہونا ادھار لین دین میں دکت دولت کی نقل بزیری میں مشکلات یہاں لفظ دولت سے مراد اشیاء و خدمات ہیں نمبر سات خدمات کے معافظوں کی ادائیگی میں دکت اور نمبر آٹھ سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل یہ تمام کی تمام بارٹر سسٹم کی مشکلات یا براہ راست بادلہ کی مشکلات کہلاتی ہے اب ہم ان کی بارے میں تھوڑا تھوڑا سا باری باری ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جب سے پہلے ہمارے پاس ہے ضروریات اشیاء کی دو طرفہ ادم مطابق جس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک چیز پیدا کرتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کی دوسری چیز کسی دوسرے شخص سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ دوسرا شخص بھی وہی چیز طلب کر رہا ہو جو پہلے شخص نے پیدا کی ہے لہٰذا اس طرح اشیاء کی دو طرفہ ادم مطابقت ممکن نہیں ہوتی اس کے ساتھ نمبر دو پر ہمارے پاس ہے مشترک میار قدر کا فقدان جس سے مراد یہ ہے کہ براہ راست بادلہ کی یہ دوسری بہی دکت تھی کہ اس وقت کوئی اشیاء کو مابنے کا پیمائش کرنے کا آلہ یا پیمانہ نہیں تھا جس کی مدد سے ہم اس بات کا تائین کر سکیں اس بات کو دیکھ سکیں کہ جو اشیاء ہم دے رہے ہیں اتنی ہی مالیت کی اشیاء ہم بدلے میں واپس بھی لے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو ایک پیالہ گھندم کا دے کے ایک پیالہ دودھ کا لے لیں تو دونوں کی مالیت کا اس وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ذر نہیں تھا لہٰذا یہ مشترک میار قدر کا فقدان اس کے بعد نمبر تین پہ تھا ہمارے پاس کے ذخیرہ قدر میں دکت یعنی اشیاء کو ہم بہ آسانی ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے انہیں ہم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس دور میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات جو تھی وہ گل سڑ جانے والی تھی ان کا دورانیاں کم تھا مثال کے طور پر اگر شخص کے پاس دودھ کی مقدار ہے تو وہ اس کو فوری طور پر کسی کو دے کر اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے ہوتے تھے اسی طرح اگر ایک شخص نے پھل یا سبزیاں اگائی ہیں تو اس کو بھی اپنی سبزیاں اور پھل کسی کو دے کر اپنی ضرورت کی چیزیں فوری طور پر حاصل کرنی پڑتے تھے کیونکہ ان چیزوں کو ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد بعض اشیاء کا تقسیم بزیر نہ ہونا رائرہ استباطلہ کی ایک بڑی دکت یہ بھی تھی کہ بعض اشیاء تقسیم بزیر یا چھوٹے اشیاء میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھی اس لئے ان کے لیندین میں بھی مشکل پیش آتی تھی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس گھائیں ہے یا بکرا ہے تو وہ گھائیں کو کاٹ کر یا بکرے کو کوئی اشیاء کا کاٹ کر اپنی ضروریات کی چیز دوسرے شخص سے حاصل نہیں کر سکتا تھا لہذا اشیاء کی عدم تقسیم بزیری یا تقسیم بزیر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بارٹر سسٹم میں مشکلات پیش تھی اس کے بعد ادھار لیندین میں دکت پرائرہ استباطلہ میں ادھار لیندین میں بھی کافی دکت تر پیش تھی چونکہ بارٹر سسٹم کے تحت ادھار لیندین اشیاء کی صورت میں ہوتا جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی معاشی اور تمام اشیاء کی اہمیت اور قدر میں تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی اس لیے شیع کی واپسی پر ناراضگی جھگڑے اور بامی اختلاف پیدا ہونے کے خطرے موجود رہتے تھے مثلا کے تو پر اس شخص کے سے گائیں کوئی شخص یا بکرہ کوئی شخص ادھار لے کے جائے اور واپسی پر اس گائیں یا بکرہ کا مالک کئی قسم کے اتراز لگائے کہ میری گا یا میرا بکرہ ایسا تھا اس کا کلر ایسا تھا اس کی صحیح ایسی تھی تو اس طرح کی مشکلات بھی لین دین میں مسائل پر لگتا اس کے بعد نمبر شے پر ہمیں تھا ہمارے پاس ہے دولت کی نقل بزیری میں مشکلات یعنی ہم کیونکہ دولت سے مراد یہاں پر اشیاء و خدمات ہیں اور جو بھی اشیاء و خدمات لوگ پیدا کرتے انہیں آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نہ ہوتا بلکہ اس میں کئی قسم کی مشکلات درپیش ہوتی کیونکہ اس زمانے میں جو آپ کے پاس مال مویشی پھل سبزیاں دکانات بغیرہ بغیرہ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ممکن نہیں تھا اور کافی دکھتیں پیش آتی تھی اس کے بعد نمبر ساتھ خدمات کے معافظوں کی دائیگی میں دکھت اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات بھی حاصل کرتے تھے مثال کے طور پر استاد کا بچوں کو پڑھانا اسی طرح ڈاکٹر کا مریضوں کو چیک کرنا اسی طرح حجام گوال کاٹنا موچی کا جوتے بنانا یہ تمام کے تمام خدمات کے زمرے میں آتے تھے لیکن اس کے بدلے ان کو معافظے کی صورت میں کیا دینا ہے اس کا تائم اس دور میں کرنا ممکن نہ تھا اور مشکل تھا لہٰذا خدمات کے معافظوں کے دائیگی میں بھی اس وقت دکت بیش آتی تھی اور سب سے آخر میں ہے سرکاری وصولیوں اور ادائیوں کے مسائل والے مختلف طبقات کے لوگوں کو ادائیگی کرنا بھی اشیاء کی صورت میں ہی تھا لیکن اس زمن میں بھی دو طرفہ اتم مطابقت مشترک تمائش کے قدر مطابقت کسی آلہ کی ادم موجود گی اور بعض اشیاء کا تقسیم بزیر نہ ہونا مشکلات پیدا کرتا تھا لہذا یہ تمام کی تمام بارٹر سسٹم کی مشکلات ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ اس سوال پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں